اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی مزے کی ٹرک شیئر کریں گے جس میں ہم نہ طوے کا استعمال کریں گے نہ چمٹے کا استعمال کریں گے ایک پلیٹ کی مزے سے دھیرو روٹیاں گول روٹیاں بنائیں گے وہ بھی دو منٹ میں روٹی بھی بہت زیادہ سوفٹ اور پھولی ہوئی روٹی اور بہت زیادہ باریک روٹی اور پراتھے جس طرح کے آپ چاہے چاہے سادہ پراتھے ہوں لچے دار پراتھے ہوں یا بل والے پراتھے ہوں آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طرح بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہے تو وہ ان تمام لوگوں کے لیے جن کو روٹی نہیں بنانا آتی ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے بعد وہ بہت آسانی کے ساتھ دھیرو روٹیاں بنا لیں گے وہ بھی گول تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس سے ٹرک سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو فل ویڈیو واش کرنا ہوگی جس میں آپ کی ٹائم سیونگ ہوگی منی سیونگ ہوگی اور بہت ساری ایسی یونیک ٹپس چیئر کروں گی جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو فل واش کرنا ہوگا سب سے پہلی ٹپس جو ہے وہ اس طرح کی ائر کولر کی وائلز کو لے کی ہیں یوں کہ یہ بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں تو جب بھی ہم نے پانی ڈالنا ہوتا ہے تو یہ اس میں اس طرح سے آگے اٹک جاتی ہے یہاں بچے بھی بعض اوقات کھینچ لیتے ہیں تو ہم نے کہہ کرنا ہے اس کو کولر پنکے کے سار یعنی ائر کولر کے ساتھ اٹیچ کر دینا اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلاوت کلپ لیں گے اور ہمیں ایک چاہیے ڈبل ٹپ آپ ڈبل ٹپ بھی لے سکتے ہیں سمت باؤنڈ بھی لے سکتے ہیں یا دوسری ٹپ جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے کلاوت کلپ کو اوپر لگانا ہے اور اس کے اوپر سے ہم نے ڈبل ٹپ لگا دینی ہے یا آپ دوسری عام سمپل ٹپ جو ہوتی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو اس طرح وائل کو آپ اس میں اس طرح سے کور کر دیں گے تو جس سے ہماری یہ وائل جو ہے اب دوبارہ کبھی بھی نیچے نہیں آئے گی اور ہمیں پانی ڈالتے ہوئے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو دوسری ہماری ٹرک جو ہے وہ بھی ائر کولر کو لے کے ہے ائر کولر کا جب پانی زیادہ عرصے کے لیے رہتا ہے اس میں تو پانچ چھ دن کے بعد ہی اس میں سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے کولر پنکے سے بہت عجیب سی سمیل آتی ہے تو ہم نے کہنا ہے سرف لینا ہے کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ تو ہم نے جب پانی ڈال لینا ہے بھر لینا ہے تو پانی میں یا تو آپ اسے مکس کر کے یا کولر پنکے کے اندر ڈریک پلی تھوڑا سا سرف ڈال کر اس کو بھن کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا سرف کی وجہ سے ہمارا پانی جو ہوگا اس میں سمیل نہیں آئے گی چاہے آپ ایک مہینہ بھی کولر کو واش نہ کریں یا اس کا پانی چینج نہ کریں تو آپ کو کوئی سمیل فیل نہیں ہوگی بلکل ایسے ہی لگے گا جیسے کہ ابھی پانی ڈالا ہو تو اس کے علاوہ ہماری جو نیکس ٹیپس ہے وہ ہے کیچپ کے خالی پیکٹ کو لے کر ہماری کیچپ کے خالی جب پیکٹ ہوتے ہیں بعض اوقات ہمیں کیچپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے جا بچے زید کر لیتے ہیں تو پیکٹ جو ہوتا ہے وہ خالی پڑا ہوتا ہے تو ہم میں آپ کو ایک ایسی ٹیپس ایسی ٹرک بتاؤں گی جس کے ساتھ اگر بچے زید کریں اور گھر میں کوئی نہ ہو تو اب بہت آسانی کے ساتھ کیچپ نکال کر اسے دے سکتے ہیں آپ اس طرح سے اوپر جہاں پھیریں گے وہاں سے سارا کیچپ جتنا بھی دیواروں کے ساتھ لگا ہوگا وہ سارے کا سارا کٹھا ہو کر باہر آ جائے گا تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیچپ نکالنا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کا جو بھی کیچپ اندر ہوگا پیکٹ کے وہ باہر نکل آئے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ والی ٹیپس بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ٹیپس پسند آئی ہیں تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس ٹیپ جو ہے وہ بھی کیچپ کے خالی پیکٹ کو لے کے ہے اس طرح سے ہم نے اس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس میں پانی بھر کے رکھ دینا ہے جب بھی بچوں کو کوئی چوٹ وغیرہ لگتی ہمیں آئیس کیپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے آئیس پیکٹ اس کو بنا لینا ہے تیسری ٹیپس میری وہ بھی کیچپ کے خالی پیکٹ کو لے کے ہے تو جب بھی ہم اسے آپ نے واش کر کے اس میں پانی ڈھل کے اس میں آئیس بنا لینی ہے تو جب بھی ہم کہیں سفر وغیرہ میں جاتے ہیں ہم نے کھانا وغیرہ لے کے جانا ہوتا ہے تو جو کے گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کھانے کو پیک کرنا ہے اور اس کے اندر یہ کیچپ والا پیکٹ رکھ دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا کھانا تھنڈا رہے گا اور آپ جتنی دور مرضی اپنا کھانا لے کے جا سکتے ہیں آپ کا کھانا جو ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو ہے نہ مزے اور کمال کی ٹیپس امید ہے کہ یہ والی ٹیپس آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لکھو چینا مت بھولیا کریں اور کمنٹس بوکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے تو اس طرح سب سے پہلے ہم نے آٹا لینا ہے اس کا پیڑا بنا لینا ہے ہاتھ کی مدد سے آپ اس کا پیڑا بنائیں گے چھوٹا پیڑا بنائیں گے تو اس سے بہت ہی اچھی نرم کھولی ہوئی روٹی بنے گی اور چھوٹی چھوٹی سی چپاتیا بن جائے گی اگر آپ بڑی روٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ پیڑے کو بڑا بھی کر سکتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی حیرت انگیز ٹریک شیئر کریں گے جس کے بعد آپ کو روٹیا بنانا اب کوئی مشکل نہیں لگے گا تو اب آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے جی ہاں پلیٹ کی مدد سے آج ہم دھیروں گول روٹیا بنائیں گے یہ میرا سیون جئر کا ایکسپیرینس ہے مجھے چکنے بلنے کے ساتھ روٹی بنانی کبھی نہیں آتی میں ہمیشہ پلیٹ کے ساتھ روٹی بناتی ہوں چاہے دس مہمان آ جائے چاہے بیس مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ بہت ہی جلدی چکنے بلنے سے بھی جلدی زیادہ روٹی بن جاتی ہے بہت گول اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آپ باریک روٹی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ نے اس طرح فنگر کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا ٹائپ کرنا ہے میں آہستہ آہستہ اس لئے ٹائپ کری ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائے میری وہ بیٹیاں وہ بہن بھائی جو کہ ہوسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں یا ان کے پاس چکرنا بیلا نہیں ہے یا ان کو روٹیاں بنانا نہیں آتی تو وہ اس طرح سے روٹی بنائیں گے پلیٹ میں اور پھر اس کو کڑاہی میں ڈال دیں گے تو جی ہاں آج ہم تبے کا استعمال نہیں کریں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جگہ پر ہم جاتے ہیں یا ہوسٹل وغیرہ میں بھی بچیا رہتی ہیں تو ان کے پاس نہ تو چکرنا بیلنا ہوتا ہے نہ ہی کبھی کبھی توا ہوتا ہے لیکن ان کا دل کر رہا ہوتا ہے روٹی بنا کے کھانے کو تو وہ اس طرح کسی بھی کڑاہی میں جو ہے وہ روٹی بنا سکتی ہیں آپ کڑاہی میں بنا سکتی ہیں فرائی پینیں بنا سکتی ہیں آپ کی مرضی آپ جس میں دل چاہے بغیر طوے کے بغیر چمٹے کے آپ بہت ہی خوبصورت اور بہت نرم پھولی ہوئی روٹی بنا سکتی ہیں تو اب آپ کو نہ طوے کی ضرورت ہے نہ چمٹے کی ضرورت ہے آپ اس سے پراتھے بھی بنا سکتی ہیں پراتھے آپ چاہے لچھے دار بنانا چاہے بل والے بنانا چاہے یا سمپل پراتھے تو اس کے ساتھ پراتے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے جب آپ پلیٹ کے ساتھ روٹی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی بینیفٹ ہے کہ آپ کو روٹی جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ بنانی آ جاتی ہے جو بچیاں میری ابھی نئی نئی روٹی بنانا سیکھ رہی ہیں تو وہ اس چکنے بیلنے کی نسبت اس ٹرک کو اپنا ہے تو وہ بہت زیادہ جلدی سے روٹیا بنانا سیکھ جائیں گی اور گول روٹیا بنانا سیکھیں گی کیونکہ پلیٹ تو ہر جگہ پر اویلیبل ہوتی ہے اور چکنہ بیلنا کسی جگہ پر نہیں بھی ہوتا تو اس لیے میرا یہ سیون یئر کا ایکسپیرینس ہے میں نے آج تک کبھی بھی چکنے بیلنے کو ہاتھ نہیں لگایا میں ہمیشہ پلیٹ کے ساتھ ہی روٹی بناتی ہوں گول روٹیا ہوتی ہیں پھولی ہوئی روٹیا ہوتی ہیں اور بہت ہی پتلی روٹیا ہوتی ہیں تو اس طرح آپ اس کے ساتھ پراتے بھی بنا سکتے ہیں اور گول ویسے سیمپل روٹی بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو روٹی جو ہے وہ بہت ہی جلدی ہاتھوں کے ساتھ بغیر چکنے بیلنے بغیر کسی پلیٹ کے ساتھ بنانی آ جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ والی ٹیپس بہت پسند آئی ہوگی تو آج ہم نے آپ کے بہت ہی زیادہ فائدہ کر دیا آج ہم نے دھیرو روٹیا بنا ڈالی وہ بھی ایک کڑاہی میں بغیر چمٹے بغیر دوے کے تو امید ہے کہ آپ کو میری ٹیپس بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ٹیپس پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکون کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ میرے آنے والی ہر انفرمیٹر ویڈیو آپ کو مل سکے تو یہ دیکھیں فرسٹ روٹی میں نے آہستہ آہستہ بنائی تھی لیکن دوسری روٹی جو ہے وہ میں نے بہت تیزی کے ساتھ پلیٹ میں بنا لی تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری روٹی جو ہے وہ بہت زیادہ گول بنی ہے اور اس طرح سے ہم اگر سوکی روٹی بنائیں گے چاہے پراتھے بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کے بن جائیں گے امید ہے کہ آپ کو میری ٹیپس بہت پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ